میں ہوں سکندر جعوید ایڈوکٹ سپریم کورٹ اور آپ ہماری فوجداری وقالت سے متعلق سیریز دیکھ رہے ہیں جس میں ہم تھے کہ تفتیش کے مرحل کیا ہیں تفتیشی افسد کو کیا کیا جو کہ فوجداری وقیل کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے تو موقع پہ اس نے ہم نے کہا تھا کہ لاش بھیج دی اس نے بلا سکیل تو اپنا نقشہ بنایا اس کے بعد پھر وہ جہاں سزائے موت کا کوئی کیس ہوتا ہے مرڈر کیس جس میں کوئی سزائے موت تک ہونے ہو وہاں پر پھر یہ ہے کہ پٹواری یا نقشہ نویس کو بلایا جاتا ہے اور وہ گواہان ان کو بتاتے ہیں موقع پہ تفتیشی افسد بھی اس کو ہدایت دیتا ہے اس نے اصل تو ہدایت دیتے ہیں چشمدید گواہان جنہوں نے وقوع دیکھا کہ اس جگہ پر ملزم کھڑا تھا اس جگہ پر متوفی موجود تھا اس جگہ پہ گواہان ہم لوگ موجود تھے اور یہ یہ ملزم ان جگہ پہ اس ملزم نے یہ فائد کیا اس ملزم نے اس کو چھوڑی ماری اور پھر جو بھی وقوعے کی ڈیٹیل ہوگی وہ اس کو پٹواری جو نقشہ نویس ہوگا وہ سارا نور سپنے بنا کے پھر اس کے مطابق وہ جو ہے اپنا ایک بازابتہ سکیل کے ساتھ نقشہ بناتا ہے جس میں ایک انچ برابر ہے اتنے فٹ کی اور وہ پورا نقشہ اس کو پڑھنا اور اس کی تفصیل جاننا ایک فوجداری وقالت کے لیے بڑا ضروری ہے کہ نقشہ نویس سے کیا سوال پوچھنے ہیں پر اس کے مطابق اور جو بلا سکیل نقشہ بنایا تھا تفتیشی افسد اس کو کیسے سوالات پوچھنے ہیں اور ان دونوں نقشوں کو کیسے کانٹرڈکٹشن اس میں تضاد کیسے پیدا کرنا ہے یہ اور جب وہ بنا کے دے دے گا تفتیشی افسد کو تو پھر تفتیشی افسد اس کا ایک سو ایک سٹھ سی آٹ پی سی کے تحت بیان بھی لکھے گا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ موقع پہ اس نے جہاں پر لاش یا جہاں پر کوئی زخمی گرا تھا وہاں سے وہ نیچے سے مٹی خون الود اٹھاتی ہے اگر مٹی خون الود نہیں ہے تو پھر وہ ایک کارٹن کا روی کا چھوٹا سا ٹکڑا بنا کے اس کو کھرچتے ہیں خون کو وہاں سے تو اس کو اس کا پارسل بناتے ہیں اس کی فرد بناتے ہیں اس کے بعد موقع پہ تصویریں لیتے ہیں جائے وقوا کی اگر کوئی مرنے والا ہے تو اب اس کی تصویر لی جاتی ہے اس کی زخموں کی کلوز اپ کر کے تصویر لی جاتی ہے اس کے چہرے کی اور اس کی ارد گرد کا پھر پورا سین نظر آئے کہ یہ تمام تصویریں مختلف اینگل پہ لی جاتی ہیں اصولا تو وہ فوٹوگرافر جس نے تصویریں لی ہیں اس کا بھی ایک سو ایک سٹھ کا بیان ہونا چاہیے اور اس کو بھی ایویڈنس کے لیے تاکہ بلایا جائے وہ گواہ ہے جس نے تصویریں لی ہیں اس کے بعد فرنزک لیبارٹری کے لوگ موقع پہ اب قتل کے مقود میں اور باقی مقدمے میں بھی پہنچتے ہیں وہ موقع سے فنگر پرنٹس لیتے ہیں وہ موقع سے یہ مختلف جو چیزیں رسی اگر ہے اگر کچھ چاکو چھوری موقع پہ گرابا ہے کوئی خون گرابا ہے کسی چیزوں پہ کہاں کہاں پر جو ہے وہ ملزمان کی کچھ چھوڑی گی موقع بھی ملی ہے یہ فرنزک والے موقع کا بڑا باغور معاینہ کر کے ایک ایک چیز جو ریلیونٹ ہوتی ہے ان کو قبضے میں لیتے ہیں ان کی لسٹ بناتے ہیں پھر ان فرنزک والوں کا بھی ایک سو ایک سٹھ کا بیان ہوتا ہے اس کے بعد پھر ایک جب پہلے زمنے سے چلا آ رہا ہے کہ کھورا موقع پہ جو ملزموں کے پیروں کے نشان یا جوتیوں کے نشان ہوتے ہیں ان کو محفوظ کیا جاتا ہے اس کو مولڈز کہتے ہیں کھورے جو ہیں محفوظ کر لیتے ہیں پھر ان کو کھوجی آتے ہیں کھوجی جو ہے وہ ان کھوروں کو دیکھتے ہیں وہ پھر کس سمت میں گئے ہیں کیونکہ اگر ایک سے زیادہ ملزم ہے تو ہر کسی کے جوتے کا نشان الگ ہوگا پھر وہ کھورا رواں کرتے ہیں مطلب یہ کھورا یہ جوتیوں کے نشانات کس طرح کس جانب جا رہے ہیں اور کہاں کہاں تک جا رہے ہیں ان کو وہ کرتے ہیں ان کی قانونی حیثیت کیا ہے وہ ہم تفصیل سے بیان کریں گے موقع پہ بعض اصلہ ملتا ہے جو ملزم چھوڑ جاتے ہیں تو ان اصلے کو قبضے میں لیا جاتا ہے خول جو ہیں خالی خول جن سے فیر ہوئے تھے وہ قبضے میں لیا جاتے ہیں ان کے پارسل بنایا جاتے ہیں ان فردات کے گواؤں پھر ان کو لیبارٹری بھیجا جاتا ہے پھر ہم لیبارٹری کے چپٹر میں اس کو کریں گے کہ وہ کس طریقے سے اس کا موازنہ کرتے ہیں اور ان کی کیا ہوتی ہے اس کے بعد ڈی این اے ٹیسٹ کروایا جاتا ہے اور اس کے بعد موقع پہ اگر موبائل استعمال ہوا ہے ملزمان کی جو ہے وہ اگر ہیں تو ان کی ملزمان کے جو سم نمبر نکلوائے جاتے ہیں ان کی سی ڈی آر رپورٹس مگوائی جاتی ہیں کہ وقوع کے وقت وہ کس جگہ موجود تھے اور ان کی لوکیشن عمومان سی ڈی آر میں تو آتا ہے کہ ان کی کس بندے سے کتنی دیر بات ہوئی اور کس وقت بات ہوئی لیکن لوکیشن بھی پتہ کرائی جا سکتی ہے کہ اس وقت وہ ملزم اس موبائل فون کے ساتھ کس جگہ موجود تھا یا وہ موبائل کہا تھا اور ملزم کہا تھا تو اس قسم کے جو آہ چیزیں ہیں وہ تمام تفتیشی موقع پہ اس نے یہ چیزیں لے لیں یہ تو اب جائے وقوع کے متعلقہ جو باتیں تھیں وہ اس کے بعد پھر وہ کرتا ہے اسی وقت ان چیزوں سے فارغ ہو کے ملزمان کو تلاش کرتا ہے اب ملزمان کی تلاش اور اس کی گرفتاری گرفتاری کو ہم الگ ڈیٹیل چپٹر میں کریں گے کہ اس کی کیا قانونی حصیت ہے تو ابھی تو ہم نے کہ اس نے موقع پہ کیا کرنا ہے جب آہ وہ اس کے بعد کی بات ہے کہ جب اس کے پوسٹ مارٹم رپورٹ آ جائے گی تو وہ ان کو کرے گا اور پھر جب آہ مضروبوں کی میڈیکل رپورٹس آ جائیں گی تو ان کو ریکارڈ کا حصہ بنائے گا تو ہم گرفتاری سے متعلق اب پھر اگلے آہ قسط میں آپ کو تفصیلی بتائیں گے اور اس کے بعد آپ ہمیں اپنی اس ویڈیو کے بارے میں اور اپنے سوالات ضرور پیجیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی دوستوں کو ضرور بتائیں اور میری یہ گزارش کے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر میری ویڈیو آپ کو آپ کو کونٹ سوالات